اگر یہ اتنے ہی صادق اور امین ہو گئے ہیں تو کرائے نہ ذرا الیکشن دیکھتے ہیں یا لوگ انہیں صادق اور امین مانتے ہیں کہ نہیں الیکشن کا نام لو تو ان کی کام پر ٹانگ جاتے ہیں اور الیکشن کا نام لو تو یہ تیرہ جماعتیں اپنے اربوں ڈالر سمیٹھ کے اور اتنے بڑے خاندان کو سمدھی بیٹھا ہے وزیر فزانہ کو بیٹا بیٹھا ہے کو پوتا بیٹھا ہے جو پیدا نہیں بھی ہوا اس کے بھی پیسے نکلی آ رہے ہیں اگر میں یہ بھی آج جاننا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک کوئی جواب نہیں آیا کہ مقصود چپڑاسی کے اکاونٹ میں سے جو اربوں ڈالر رہےے نکلے تھے وہ جس کے لош potent اللہabe اس کا لادہ اور وہ پیسے کہاں سے پیسے ہونے چاہے، مقصود چپڑاسی کے اکاونٹ میں سے کیوں جو برگیڈن صاحب وہ آج تک کسی نے جواب دی ہے آج تک جواب نہیں ملا قوم کو کہ ان کے ملازموں کے اکاونٹ میں اربو روپے جو آئے وہ پیسے کون سے تھے کیا یہ موٹر ویگا کمیشن تھا جس کے پیسے جمع کرائے گئے یہ جو پاور پلانٹ لگائے گئے جب یہ پاور پلانٹ لگائے گئے تو ٹریول ہسٹری چیک کرے نا سلمان شباز یہ ان ممالک میں کیا کرنے جاتا تھا جہاں سے یہ آنے سے بیس بیس اس کے ایک سال کے اندر دریپ کیوں لگے ہوئے تھے کیا یہ پیسے ان پاور پلانٹس کا کمیشن تھے آج یہ سوال ان کا جواب نہیں دے سکے مقصود چپڑاسی کے ایکاؤنٹ میں پیسے کدھر سے آئے وہ اربو روپے کس کے آئے آج پوری قوم نظام سے پورے اس ملک کے نظام سے یہ سوال کر دے ایک سائیکل چوڑی کرنے والا سنتنگر میں پکڑا جاتا ہے اس کو الٹا ٹانگ دیتی ہے دریپ سے وہ بچہ بھوک سے روٹی چوڑی کرتا ہے تو اس کو مار مار کے اسے ہلکان کر دیتا ہے اور کو اردو ڈالر چوڑی کرتا ہے ٹک پیک سپیشلس مشہور ہے حکومت کے ایوانوں میں وہ آتا ہے اور اس کو ہار کنائے جاتے ہیں وہ آ کے لیکچر دیتا ہے وہ تمہیں تو فیٹ ایف میں لیکچر دینا چاہیے جا کے کہ منی لوڈرنگ ہوتی کیسے ہے اور ٹی ٹی کیسے ہوتی ہے تاکہ اس کے اگنسٹ قوانین بنائے جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چہرہ اس نظام کا ہمارے قوم کے سامنے آ جائے اور یہ پورا ایک یہ جو فلم ہے یہ لائیو شو ایک طرح سے چل رہا ہے پوری قوم کے سامنے اور یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے ہی مقبولیت بڑی ہے لوگ نفرتات مزید کر رہے ہیں اور لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کو مسلط کیسے کیا گیا اور کیوں ابھی تاکہ الیکشن نہیں کرائے جا رہے ہیں اور ان کو پولٹیکل انجنئرنگ کے ذریعے ابھی تک زبردستی بے ساکھیوں کے ساتھ ان کو مسلط کیا جا رہے ہیں ہماری معیشت آج تباہ ہو چکی ہے یارہ سو بارہ سو عرب کے انہوں نے اپنے کیس ماپ کرا لیے مہنگے ترین کرزے لیے جا رہے ہیں اس پر چطور قوم کو مطلوس کیا اور آج ہم یہ بھی جس طرح شفقت صاحب نے اناؤنس کیا کہ آج ہم یہ بھی اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم یہ تمام جو یہ کیسز میں ان کا ایک جوٹل ہو رہا ہے یا کرایا جا رہا ہے اس کو ہم سپریم کورٹ میں پیلنگ کریں گے اس نرو ٹو کی حکومت میں ہاتے ساتھ ٹی 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 کر دیں گے ہم اس کے پتھچے اڑا دیں گے اور یہ قوم کا پیسہ ایک ایک روپے کا حساب کیا جائے اور میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم کبھی معافی کرے گی یہ جو عدل کے ساتھ جو انصاف کے ساتھ جو عوام کے پیسے کے ساتھ جو توہین کی گئی ہے اور جس طریقے سے یہ سکرین جلائی جاری آج پوری قوم غصے میں ہے ان چہروں کو دیں گے کہ کس طرح ان چوروں کو گلیمرائز اور گلوریفائی کیا جا رہے اور انڈیمنیفائی کیا جا رہے یہ ملک یہ اس مقصد کے لیے نہیں بنا دو اور انشاءاللہ پہلہ جلد عوام اس کا اعتصاب کرے میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ریکارٹ پر لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ گیارہ سو عرب کے کوکیسز مارک کیے گئے بی جی آئی کے دور میں ہم نے کورٹل ساڑھے تین سال میں چار سو اٹسی عرب رتیاری کا رکھت گیا اس کا ریٹ بنتا ہے ایک سو پیس عرب سالانہ یہ ڈراپ ہوکے ابھی جب سے یہ لوگ آکے بیٹھے ہیں یہ دست سے پتہ عرب تک پہنچ گیا اور یہ بھی پاننگ کی ستنپلی بتا دین کے اندر چل رہی ہیں تو کوم کو جو کنٹریوس پر یہ لاس اس وقت چل رہا ہے نیپ کے ان کیسز کو ختم کرنے کا تکرمی ایک سو دیس عرب سالانہ ہے کیونکہ وہ جیل یا وہ پانڈ یہ گیارہ سو عرب کی تھی یہ وہیں سے ریکاوری ہوتی تھی اور خزانے پیسہ جاتا تھا اس پوری پانڈ کو انہوں نے درائی اپ کر دیا ختم کر دیا کسی دی ختم کر دیا اور یہ لاس ہے جو میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ ایک سو بیس عرب کا لاس اس این آر او ٹو کی وجہ سے قوم بغت رہی ہے پر این ام پر سال کے حساب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شفقت نحمود صاحب نے مسدف صاحب نے حواد عزر صاحب نے پرسید سے بات کی میں صرف ایک منٹ لوگی اور میسیج یہ لوگی کہ آپ ہمیں کیا سپیس دوگے بیسیکلی ذرا باہر نکلو پاکستان کے اندر یہ جو کھولوں کے ہار آپ کو آپ کے اببا جی نے پرائیم منسٹر ہاؤس میں پہنائے ہیں تھوڑی سی جھلک باہر عوام نے دکھاؤ کسی جگہ پہ نکلو رات کے اندھیرے میں چھپکے سے سٹیٹ سیکیورٹی کے اندر پہنچ کے اور اس کے بعد سٹیٹ سیکیورٹی کے اندر آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں نا اس کا جواب آپ کسی جگہ پہ نکل کے دکھاؤ میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں تو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام آپ کو بتائے گی کہ وہ آپ کو کتنی سپیس دے رہے ہیں اور جن کو سپیس نہ دینے کی آپ بات کر رہے ہو نا ان کو اللہ نے اور اس عوام نے چل لیا ہے اور انشاءالا آپ کا اصل ٹھکانے تک آپ کو پہنچائے بغیر ہم جانے والے نہیں گئے دوسری بات آپ کے امی کا جو کاروبار آپ کے بھائی نے بتایا تھا نا کہ چمڑے کا کاروبار کرتی ہیں اس لیے یہ پیسے ہمیں آتے ہیں اور جاتے ہیں تو میں عرض کرتی چلوں کہ آپ یہ جو ٹرانسپیرنسی انپر نیشنل کے اندر یہ فیکے داری کا جو نمبر ٹو آیا ہے نا ماشاءاللہ وہ آپ لوگوں کی یہ جو منی لانڈرنگ فیکے داری نظام سے جو آپ پیسے کما کما کے لوٹ لوٹ کے باہر لے کے جاتے تھے اور اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے نام پہ